بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے مسالے دار مزے دار سے چوبس تو چلے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے دو اسپون ادھر گلسن کا پیس لے لیا ہے ایک ادھر لینبو کا رس آدھی اسپون نمک کپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لے ایک اسپون اوائل کو اسا بھی اوائل لے سکتے ہیں اب اس تمام مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے ملا لیں گے اور یہاں میں نے آدھا کلو چوبس لے لیے ہیں تو مسالے میں اسے مکس کر دیں گے اور میرینیشن کے لیے اسے رکھ دیں گے تو پہلے اسے اچھے سے ملا لیں گے اب ہم اسے آدھا گھنٹہ رکھ دیں گے میرینیشن کے لیے تو یہاں میرینیشن کے لیے اسے کور کر کے رکھ دیں گے جب تک ہم اپنی دوسری تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے آٹھ سے دس کاجو لیے ہیں اور تھوڑا سا پاہیں ڈال کر اسے بلینڈ کر دیں گے بلینڈر میں تاکہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے تو یہ کاجو اچھے سے بلینڈ ہو چکے ہیں تو یہاں میں نے تین ادت درمیانی پیاس جسے لال کر لیا ہے پانچ ادت ہری مرچ کٹی ہوئی آدھی گٹھی دھنیا کی ان تمام مسالوں کو اچھے سے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے تو یہاں مسالہ ہمارا اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے دیکھیں بہت اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے تو یہاں میں نے ایک پاو والا فریش کریم کا پیک لے لیا ہے اس میں یہ تمام مسالے مکس کر دیں گے تو یہاں میں نے ایک اسپون پیسا ہوا دھنیا اور زیرا پیس لیا ہے ایک اسپون پیسا ہوا دھنیا آدھی اسپون کٹر مرچ ایک اسپون لال مرچ پوڈر نمک آپ نے ٹیسٹ کی ساتھ لے لیں آدھی اسپون ہلدی پوڈر اور یہ تمام مسالے اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساعت ہی ہم یہ پیسا ہوا مسالہ بھی ملا دیں گے جو میں نے کاجو کے ساتھ ہی تمام مسالہ میں پیسا تھا تو ان تمام مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیں تو یہاں میرے چوپ میرنیٹ ہو چکے ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اسے ہم مسالے کے ساتھ مکس کر دیں گے یہ ایک ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور بہت مزدار کریمی سے مسالے دار یہ چوپس بند کر ریڈی ہوں گے آپ اپنے گھر میں اسے ضرور ٹرائے کریں تو یہاں میں ایک کپ اوئل لے لوں گی تو اوئل گرم کر لیں گے اور اب اس میں ہم چوپس پکنے کے لیے رکھ دیں گے ایک ایک کر کے یہاں پہ بہت کریمی اور مزدار سے چوپس مسالے دار یہ پکتے ہیں آپ اپنے گھر میں اسے ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور مجھ سے شیئر کریں کہ آپ کے چوپس کیسے بنیں تو یہاں ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور تیس سے چالیس میٹ کے لیے ہم ہلو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے تو یہاں اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے تو یہاں تیس سے چالیس میٹ ہو چکے ہیں اور گوشت ہمارا اچھے سے گل چکا ہے تو تھوڑا سا ہم اسے بھون لیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ ڈرائے ہو جائے تو اچھے سے مسالہ بھون چکا ہے ہم اس میں گرم مسالہ ایٹ کر دیتے ہیں آدھی سپون گرم مسالہ پیسا ہوا ڈال دیں گے اور تھوڑا سا دھنیا ڈال کر گارنیشنگ کر لیں گے تھوڑا سا عزق بھی ایٹ کر دیں گے تو بہت مزے دار سے چوپس بن کر ہمارے تیار ہیں بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے آپ اپنے گھر میں ایسے ضرور ٹرائے کریں تو ہمارے مسالہ دار چوپس بن کے ریڈی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سرسکرائب کریں اپنی فیملی اور فرینڈ میں شیئر کریں اور اس ایٹ پر میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ